اسلام علیکم نیفرون ہماری کیڈنیز کے فنکشنل یونٹ ہیں یعنی نیفرون کے ذریعے ہی بلڈ فلٹر ہوتا ہے اور یورین بنتی ہے ہماری ایک کیڈنی کے اندر ون ملین یعنی دس لاکھ تک نیفرون موجود ہوتے ہیں یہ نیفرون دو طرح کی ہوتے ہیں کارٹیکل نیفرون اور جکسٹر میڈولری نیفرون جیسے کہ آپ کو پتا ہے کیڈنیز کے اندر دو ڈسٹنگڈ ریجن موجود ہوتے ہیں رینل کارٹیکس اور رینل میڈولا کارٹیکل نیفرون کا زیادہ پورشن رینل کارٹیکس کے اندر ہوتا ہے جبکہ جکسٹر میڈولری نیفرون کا زیادہ پورشن رینل میڈولا کے اندر ہوتا ہے کیڈنیز کے اندر 85% نیفرون کارٹیکل نیفرون ہوتے ہیں جبکہ جکسٹر میڈولری نیفرون 15% ہی ہوتے ہیں جکسٹر میڈولری نیفرون کا استعمال اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب جسم کے اندر پانی کی کانسنٹریشن کم ہوتی ہے دونوں نیفرون کے اندر موجود ہوتے ہیں اس کے بعد یورین بننے کے عمل کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے نیفرون کے سٹرکچر کو دو مین پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے رینل کارپسل اور رینل ٹیبیول سب سے پہلے ہم رینل کارپسل کو دیکھتے ہیں یہ نیفرون کا نان ٹیبیولر پارٹ ہوتا ہے نان ٹیبیولر کا مطلب یہاں پر لونگ ٹیوبز موجود نہیں ہوتی ویسے تو یورین بننے کامل تین سٹیپس میں کمپلیٹ ہوتا ہے پریشر فیلٹریشن، سیلیکٹیو ڈی ایبزارپشن اور ٹیبیولر سیکریشن ان تینوں سٹیپس میں سے پہلا سٹیپ یعنی پریشر فیلٹریشن رینل کارپسل کے اندر ہوتا ہے رینل کارپسل کو مزید دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جس میں سے ایک ہے بومن کیپسول جو کہ کپ شیپ یا سی شیپ سٹکچر ہوتا ہے اسی بومن کیپسول کے اندر کیپتریز کا نیٹورک موجود ہوتا ہے یعنی کیپتریز کا گچہ موجود ہوتا ہے ان کیپتریز کے نیٹورک کو گلو میرولر کیپتریز بولا جاتا ہے جب بلڈ ہماری کیڈنیز کے اندر رینل آرٹری کے ذریعے داہل ہوتا ہے تو رینل آرٹری کیڈنی کے اندر اور سمال آرٹریز میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے انہی سمال آرٹریز میں سے کچھ سپیشل آرٹریز نکلتی ہیں جو کہ نفرون کو بلڈ سپلائی کرتی ہیں ان سپیشل آرٹریز کو اے فیرنٹ آرٹریول بولا جاتا ہے انہی اے فیرنٹ آرٹریول سے گلومیرولر کیپتریز نکلتی ہیں جب بلڈ گلومیرولر کیپتریز کے اندر آتا ہے تو بہت سا ویسٹ میٹیریل ان کیپتریز سے پریشر کے ساتھ فلٹر ہو کر بومن کیپسول کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر فردر یہ ویسٹ میٹیریل بومن کیپسول سے نفرون کے اگلے پارٹ میں موف کرتا ہے جسے رینل ٹیبیول بولا جاتا ہے رینل ٹیبیول نفرون کا ٹیبیولر پورشن ہے مطلب نفرون کے اس حصے کے اندر سمال ٹیوبز موجود ہوتی ہیں جن کے اندر ویسٹ یعنی یورین موف کرتی ہے اسی کے ساتھ یورین بننے کے باقی دونوں سٹیپس یعنی سلیکٹیوری ابزاپشن اور ٹیبیولر سیکریشن رینل ٹیبیول والے حصے کے اندر ہی ہوتے ہیں رینل ٹیبیول کو فردر چار پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے رینل ٹیبیول کا سب سے پہلا حصہ پروکزیمل کانویلیٹی ٹیبیول ہے جو کہ بومن کیپسول سے آرائز ہوتا ہے یعنی جو بومن کیپسول سے نکلتا ہے بومن کیپسول کے اندر موجود فلٹریٹ میں بہت سی یوسفل سبسٹانسیز بھی موجود ہوتی ہیں ان یوسفل سبسٹانسیز میں گلوکوز امائنو ایسڈ سالٹس واتر اور مختلف آئینز موجود ہوتے ہیں اسی کے ساتھ اس فلٹریٹ کے اندر ویسٹ میٹیریل جیسے کہ یوریا وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں جب یہ فلٹریٹ بومن کیپسول سے پروکزیمل کانویلیٹی ٹیبیول کے اندر حرکت کرتا ہے تو اس فلٹریٹ میں سے سارے گلوکوز اور امائنو ایسڈ کو بلڈ کے اندر ری ایبزوب کر لیا جاتا ہے اسی کے ساتھ سکسٹی فائی پرسنٹ واتر آئینز جیسے کہ سوڈیم آئینز اور پروٹاشیم آئینز کو بھی پروکزیمل کانویلیٹی ٹیبیول سے بلڈ کے اندر ری ایبزوب کر لیا جاتا ہے اسی کے ساتھ کچھ ویسٹ میٹیریل جیسے کہ ہیڈروجن آئینز اور کریاتائن مالیکیول بلڈ میں سے فلٹریٹ کے اندر سیکریٹ ہوتے ہیں پروکزیمل کانویلیٹی ٹیبیول کے بعد فلٹریٹ لوپ آف ہنلے کے اندر موو کرتا ہے یعنی رینل ٹیبیول کا اگلا پارٹ لوپ آف ہنلے ہے اس لوپ آف ہنلے کو دو سگمنٹ میں ڈیوائیڈ کے جاتا ہے ڈیسنڈنگ لیمپ اور ایسنڈنگ لیمپ ڈیسنڈنگ لیمپ سے وارٹر ری ایبزوب ہوتا ہے یعنی اسی کے ساتھ ایسنڈنگ لیمپ سے وارٹر اور سالس دونوں بلڈ کے اندر ری ایبزوب ہوتا ہے اس کے بعد فلٹریٹ یا یورین اسنڈنگ لیمپ سے دنگے بوک کرتا ہے. ڈیسٹل کنگویلیٹڈ ٹی بیول میں سے سالٹس کو بلڈ کے اندر ری ایبزارپ کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ کچھ آئینز اور ویسٹ جیسے کہ یوریا بلڈ میں سے ڈیسٹل کنگویلیٹڈ ٹی بیول کے اندر سیکریٹ ہوتا ہے. اس طرح سے رینیل ٹی بیول کے اندر سیکریشن اور ری ایبزارپشن کا پروسیس ہوتا ہے. اور یورین بنتی ہے. پھر یورین ڈسٹل کنویلیٹڈ ٹیبیول سے کولیکٹنگ ڈکٹ کے اندر موف کرتی ہے ایک کولیکٹنگ ڈکٹ کے اندر بہت سارے نفرون کی ڈسٹل کنویلیٹڈ ٹیبیول اوپن ہوتی ہیں یہاں پر ایک اہم بات ویسے تو کولیکٹنگ ڈکٹ سے وارٹر اور سالس ہمارے بلڈ کے اندر ری ایبزوب نہیں ہوتے لیکن جب ہمارے بلڈ کے اندر وارٹر کی کنسنٹریشن کم ہوتی ہے تو کچھ ہارمونز ہارچ ہوتے ہیں وہ ہارمونز کولیکٹنگ ڈکٹ کو پرمیبل بنا دیتے ہیں اور اس سے وارٹر اور سالس ہمارے بلڈ کے اندر ری ایبزوب ہوتے ہیں تاکہ بلڈ کے اندر وارٹر کی کنسنٹریشن کو مینٹین کیا جائے بہت ساری کولیکٹنگ ڈکٹ رینل پیلویس کے اندر اوپن ہوتی ہیں اور رینل پیلویس یورین کو یوریٹر کے اندر ہارچ کرتا ہے اور یوریٹر اس یورین کو بلیڈر کے اندر لے کر جاتی ہے آہر میں ہم نیفرون کی بلڈ سپلائی کو دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا رینل آرٹریز سے کچھ سپیشل آرٹریز آرائز ہوتی ہیں جنہیں ایفیرنٹ آرٹریول بولا جاتا ہے ایفیرنٹ آرٹریول سے گلومیرولر کیپتریز نکلتی ہیں جو کہ بومن کیپسول کے اندر موجود ہوتی ہیں پھر یہ کلومیرولر کیپتریز مل کر ایفیرنٹ آرٹریول بناتی ہیں یہ ایفیرنٹ آرٹریول بلڈ کو فلٹر ہونے کے بعد کلومیرولر کیپتریز سے باہر لے کر جاتی ہیں اسے کے ساتھ ایفیرنٹ آرٹریول سے بھی کچھ سپیشل کیپتریز آرائز ہوتی ہیں جو کہ پراکسیمل کنولیٹی ٹیبیول، ڈسٹل کنولیٹی ٹیبیول اور لوپ آف ہینلے کے اراؤنڈ موجود ہوتی ہیں پراکسیمن کنویلیٹی ٹیبیول اور ڈسٹل کنویلیٹی ٹیبیول کی سراؤنڈنگ میں موجود کیپتریز کو پیری ٹیبیولر کیپتریز بولا جاتا ہے اور لوپ آف ہیلی کی سراؤنڈنگ میں موجود کیپتریز کو واسا ریکٹا بولا جاتا ہے انہی کیپتریز اور رینل ٹیبیول کے مختلف پارس کے درمیان سیکریشن اور سلیکٹیو ری ایبزابشن کا پروسیس ہوتا ہے پھر یہ کیپتریز جوائن ہو کر وینیول بناتی ہیں اور وہ وینیول فیلٹرڈ بلڈ کو یعنی وہ بلڈ جو صاف ہو چکا ہوتا ہے جو فیلٹر ہو چکا ہوتا ہے اسے رینل وین کے اندر لاتی ہیں اور رینل وین اس فیلٹرڈ بلڈ کو ہمارے دل کی طرف لے کر جاتی ہیں